موسیقی 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 میں پھر نام میں غلطی نہ کر جاؤں یہ انڈیا سے ہے اوڈیسا اوڈیسا اردو میں لکھتے ہیں شاید اوڈیسا ہے یہ سپیلنگ کے جگہ کے اوڈی آئی ایس ایچ اے اوڈیسا بنتا ہے باقی اچھا جن صاحب نے سوال بھیجا ہے ان کا نام ہے منمایہ کمار ساہو ساہو تو میں نے ٹھیک پڑھ لیا کمار بھی ٹھیک پڑھ لیا اب سپیلنگ میں نام کے لئے دیتا ہوں اور پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں نے پرنانس کرنے میں غلطی کی ہو تو یہ ہے ایم اے ان ایم اے وائے اے اچھا سوال ان کا یہ ہے کیا آپ پاکستان آرمی کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں پاکستان کو جو بھی مشکلات درپیش ہیں اس کے ذمہ دار اس کی ذمہ دار آرمی ہے مجھے امید ہے کہ مجھے اس بار جواب بل جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلے یہ سوال ملا ہوتا تو پہلے ہی جواب بل جاتا یہ میرا خیال کہیں رستے میں رہ گیا ہوگا ایک بات میں آپ کو ارس کرتوں ساہو صاحب کہ میں آج تک اپنے آفس نہیں گیا میرے پاس کوئیسٹنیر آ جاتا ہے آفس سے جواب دے دیتا ہوں اس میں کوئی لیک آف کمینکیشن میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ نے پہلے پوچھا ہے اور نہیں چونکہ آپ نے کہایا کہ مجھے امید ہے کہ مجھے اس بار جواب مل جائے گا پہلے مل جاتا سوال تو پہلے بھی جواب مل جاتا بہرہ اب ایک انفرچنٹلی آپ شاید اپنے پولیٹیشنز کو بھی شاید پورا نہیں جانتے لیکن پاکستانی پولیٹیشن کو تو آپ شاید بلکل ہی نہیں جانتے ہمارا جو تازہ ترین جسے کبھی شیر شاہ ثانی کبھی قائد اعظم ثانی یا کبھی امام خمینی ثانی بگرہ کہا گیا وہ کہاں بیٹھے ہیں ان کی دولت ان کے سکینڈلز ان کے مالی سکینڈلز وہ سارے چل رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کے علمے ہیں یا نہیں ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے اللہ معاف کرے اگر میری اکل میں کو نقص ہے تو ظاہر ہے میں مجبور ہوں اس میں خیانت اور بددیانتی بلکل نہیں ہو سکتی میرے نزید موچ کو دھکے لہ گیا اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ بددیانت بھی تھے اور ہیں یہ انکومپیٹنٹ بھی تھے اور ہیں اس سے بڑھ کے یہ کہ آج ہمارے ملک میں انفرچنیٹلی یہ جانی پہچانی سے چاہیئے میں کوئی پہلی بار ایم نوٹ دو انلی من جو یہ بات کر رہا ہے ایک ادارہ بچائے ان کے شرط سے ایک ادارہ منظم ترین بابقار ترین عوام کی بہتری کے لیے اپنی حدود سے تجاوز کرنا ملا گو سکول پیدا کرتا ہے پولٹیشن ڈھونٹتی یہ فوج زلزلے فوج سیلاب آ جائے فوج کرونا آ جائے فوج تیرہ یہ خرپتی ہیں سارے کے سارے ڈالرز میں ہمارے پولٹیشنز خرپتی بھی شاید میں کم بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے پچھلے دنوں جو اس وقت پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ فوج کے ساتھ ان کی بنتی کیم نہیں they are corrupt to the core so ایک منظم ادارہ ہے میرے ملک میں ایک باوقات ایک اگر ایک ڈسپلنڈ زندگی میں میں تو عام اپنے کاری یا بیور کے لیے ریڈر کے لیے میں یہی بات کرتا ہوں کہ زندگی ڈسپلنڈ کا بہر کچھ بھی نہیں ہے یہ کائنات اگر ایک لفظ میں بیان کرنی ہو وہ ہے ڈسپلنڈ سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں سیارے ہیں ہوا ہے کشش سکل ہے وہ اپنی یہ جو گراویٹیشنل پل ہے اس کو کہے میں درہ پندرہ منٹ کے لیے میں اس کو درہ واپس لیتی ہوں میں آرام کرتی ہوں پھر کیا ہوگا سو مجبوری ہے میں اور ایک اور بات جمہوریت ہمیشہ سے آج سے نہیں مجھے اس لفظ سے نفرت ہو گئی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آبِ حیات جو ہے نا اس کا لیبل لگا دو آپ گندی نالی کے پانی پہ تو وہ آبِ حیات نہیں ہو جائے گا آپ زہر کی بوتل پہ آبِ زمزم لکھ دو وہ آبِ زمزم نہیں ہو جائے گا ہماری ڈمکریسی کیا ہے یہ ایک کلب سا ہے مخصوص لوگ مخصوص خاندان موروسیت فلانا جہالت چھوڑیں سو میں سپورٹ کرتا ہوں میرٹ کی میرا ایشو نہیں ہے میرا دماغ خراب چھبیس ستائیس اٹھائی سال مین سٹیم پارٹی صرف دو اس ملک میں کون کون سی ایک پیپلز پارٹی تب وہ نمبر ون تھی یہ ایک یہ ان کو کٹھتا ہے بیچ میں ایک پیچ آیا مجھے ایک آدمی اچھا لگا وہ تھے جماعت اسلامی کا قاضی حسین احمد ان میں مجھے وہ چمک دکھائی دی انہیں ان کو ہلکا سپورٹ بلکل کیا ہے اس کے بعد امید وابستہ کی عمران خان سے تو اس میں اس کی شدت وہ نہیں رہی لیکن اب بھی میں سمجھنا ہوں تو مت تو نہیں ماری ہوئی نا میں نے پتہ نہیں خود پہ کوئی کچھ دنائے کیا ہے الحمدللہ میں سیڈسفائیڈ اللہ کا میرے پہ بہت کرم بہت احسان ہے میرے وقت کسی چیز کی کمی نہیں لیکن ماذا اس دیفیکلٹ ایون ویجولائز کہ میں نے اچھا اور اس کی کسی نے کسی شکل میں کہو قیمتیں بھی چکائیں ہیں ہستے کھیلتے کبھی باویلہ بھی نہیں کیا تو ایک یہ میں اب نہیں کہہ رہا آپ کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کی پلوٹنگ کر کے پاکستان ہاؤزنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلوٹ بنا کے بیش دیتے کیا نہیں بیچا انہوں نے وہ ہماری پی آئی اے کا دنیا میں ڈنکا پشتا تھا کبھی ایوز اٹین ایجر ایوز ینگ ایوز ایلی ٹوئنٹیز پی آئی اے بڑا باوکار نام اوپر بات کر کے رکھ دیا سٹیل میل کیا کیا ریلوے گورا دے گیا تھا بڑی ٹھیک چلتی رہی بڑی دیر تک چلتی رہی میں لہور میں ہاؤسٹل میں تھا میں لائل پور جو سے فیصلہ باد کہتے ہیں یہ بددیانت سیاست لائل پور کو فیصلہ باد مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا خون کھولتا ہے رچنال ڈاچی دوٹ ایجر اسی جیوز ٹوئی اے ٹریٹ اب سکرائپ ہے سارا سٹیل میل کیا ہے سکرائپ ہے سارا پی آئی اے کیا ہے گاند ہے کس نے برباد کیا یہ سارا کچھ اور ہمارے ہمارے ہاں ایک بڑے پاپلر لیڈر ہے آج بھی ان کو قائد عبام اور یہ سارا پریکٹیکلی کیا تھا ان کے منٹور تھے جے رحیم میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا اپنے اس بزرگ بڑے منٹور کے ساتھ کیا کیا بھٹا صاحب کسی تقریب میں کوئی تھوڑے لیٹ ہوئے تو وہ انہوں نے کہا کہ یار ہم اپنے پرائیم منسٹری وہ کمی تو نہیں یہ کیا طریقہ ہے ان اولڈ بینک میں نے پروٹیسٹ کیا بندہ بزرگ سمجھ کی درگو نا جو کیا میں بیان نہیں کر سکتا ایک قصور سے کوئی امینے تھے ان کا خاندانی پورا پھر وہ دلائے کیم جو جو لکھایا وہاں کون کون انہی کے لوگ تھے خر کے ساتھ کیا کیا پھر اس کے ساتھ انیف راہ میں ہمارے ایک دانشور ٹائپ وزیریالہ پنجاب رہے پہلے فائنس منسٹر تھے پنجاب کے تو نہیں ہیں جمہوری رویہ چونکہ جمہوریت ہے ہی نہیں اور اس ملک میں سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے جمہور جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت نکلائے جمہور سے اور جمہور کہتے ہیں عوام کو ان کے پاس کوئی اخلاقی جو ہاں میں بھول گیا بیچ میں میں ٹریک سے اتر گیا سوری وہ جو امران خان نے کہایا ہے یہ پوچ کے ساتھ ان کی کیوں نہیں بنتی یہ چور انڈکیت ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے ٹاپ کی دنیا کی ایجنسیز میں سے ہماری ایجنسیز بھی ہیں وہ جب اس طرف ہنٹ کرتے ہیں کو بات کرتے ہیں تصادم شروع ہو جاتا ہے جو ہوتا ہے وہ آپ پہ بھی اس لیے یہ نہیں ہے میری کو خواہش ہے پولیٹیشنز آئیں جمہوریت ہو مضبوط ہو جمہور کو بھی کچھ ملے بچا کچھا ہی ملے یہ سارے کے سارے کھرپتین کی اوقاتوں سے سب واقف ہیں عوام بد سے بتر عجیب اور غریب صورتحال ہے نا سو آپ نے کہا ہے کہ وہ جمہوریت کا یہ جمہوریت شمہوریت نام کیاں چیز کوئی نہیں ہے مہارا دکھ مجھے اس بات کا ہے مجھے فونچ سے گلا ہے ہمارے ہاں جو جمہوریت کے سو کال جمہوریت کے ذریعے آتے ہیں ان کو عامریت کا دورہ پڑ جاتا ہے جنہیں ڈیکٹیٹر کہتے ہیں ان کو ڈیموکریسی کا دورہ پڑ جاتا ہے یہ پرابلم ہے دس پندرہ سال کچھ چین کی طرح سیدھے ہوگا کام کرو کرنے والے کام کام کرنے والے 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 کام کرن